اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ انہم الرجس وطاہرہم تطہیرا وعلانت اللہ علی آدائہم من یوم آدائہم إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وضعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم مومنین و مومنات درس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں میں مسلسل آپ کی خدمت میں دعا کے حوالے سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے دعا مانگنی کیسے چاہیے کب مانگنی چاہیے کیوں کر مانگنی چاہیے کیسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے کس طرح بارگاہ پروردگار میں التجا کرنی چاہیے یہ سارے پوائنٹ جو ہے میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں آج روز جمعہ ہے تو جمعہ کے دن دعا کی کیا اہمیت ہے دعا کا کیا مقام ہے دعا مستجاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آج اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کالز کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو وہ بھی کر سکتے ہیں دعا کے متعلق کوئی بات کرنا ہو تب بھی کر سکتے ہیں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں اِنَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ یہ جو دن ہیں دنوں میں روز جمع جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے جس طرح مہینے ہیں مہینوں میں ایک مہینہ سردار ہے اسی طرح ہفتہ کے جو دن ہیں ان میں سات دن ہیں ان سات دنوں میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمع جو ہے وہ سیدُ الْأَيَّامِ یہ جو دن ہے ان دنوں کا سردار جو ہے وہ روز جمع ہے پھر فرماتے ہیں یوضاعف اللہ فیہ الحسنات اس روز جمع میں اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں کو کئی گناہ کر دیتا ہے یا ڈبل کر دیتا ہے یوضاعف کا مانا ہے کہ ڈبل کر دینا یا اس سے بھی زیادہ کر دینا تو پیغمبر اسلام ارشاد فرمارہ ہے ایک تو یہ جو دن ہیں ان دنوں کا سردار ہے روز جمع اور دوسری اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس دن میں اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کو ڈبل کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے کہیں گناہ کر دیتا ہے یعنی اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو کم از کم ایک کے بدلے میں دو تو ہو ہی جائیں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ یا آپ تھوڑا سا دیتے ہیں راہِ خدا میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کہیں زیادہ کر دیتا ہے یا آپ بارگاہے پر وردگار میں بیٹھ کر التجا کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو روز جمعہ جو ہے خاص طور پر شب جمعہ کا بھی ذکر ہوتا ہے بہت سارے ایسے ایام ہیں راتے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے جیسے شب قدر ہے شب قدر کی ایک اپنی فضیلت ہے خیر من الف شہر جو آزار مہینوں سے بہتر ہے تو اسی طرح روزہ جو ہے روز جمعہ جو ہے جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی باقی ایام کی بنسبت یہ فضیلت رکھتا ہے ایک تو سرداری ہے اس کی اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی نیکی بجال آتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا ڈبل ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے روز جمعہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قارے خیر کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں روز جمعہ ہی کو جو ہے ہم نیکی کر لیں گے تو ہمیں زیادہ سواب مل جائے گا کہ اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں جو ہے نیکی کرنا اس کا سواب نہیں ہے یا دعا کا مانگنا جو ہے اس کی قبولیت نہیں ہے نا یہ قطعن یہ اس سے مراد نہیں ہے فقط روز جمعہ کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے اس بات شاہ لا ین فی ما عدا تو کسی چیز کا ثابت کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور چیز کی آپ جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں آپ اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں تو ویسے بھی مسلمان جو ہے روز جمعہ جو ہے زیادہ تار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز جمعہ کو عدا کریں اور جو ہے تصویحات کو زیادہ سے زیادہ کریں صدقات خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں تو کرنی چاہیئے کیونکہ روز جمعہ جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے پھر فرماتے ہیں وَيَا مَحُو فِيهِ سَيِّعَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی اس روز جمعہ میں گناہوں کو مہو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ اکبر کتنا اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ لطف ہے اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر تو بندوں کو کیا کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اس دن لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو اس کا یہ قطعن مطلب نہیں ہے کہ ہم چھے دن گناہ کرتے رہیں اور ساتھویں دن جا کر توبہ تائب ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم یہ عقیدہ بنا لیں یہ نظریہ قیم کر لیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کی اپنی اہمیت ہے دوسرے دنوں میں بھی گناہ محفو ہوتے ہیں بخشے جاتے ہیں لیکن اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز جمعہ جو ہے نماز جمعہ کو ادا کریں اور بڑھ چڑھ کر اس عبادت میں جو ہے وہ حصہ لیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات جو ہے ان کو بجا لانا چاہیے آگے پیغمبر فرماتا ہے یرفعو فیہ دراجات اس روز جمعہ آپ جو کار خیر کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اس کار خیر اور نیکی کی وجہ سے آپ کے دراجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ پستی کی طرف جائے تو جب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے عروج کی طرف جائے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے تو اسے پھر ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ ہم کریں بھی کچھ نہیں اور ہم کہیں کہ بلندیوں کو بھی چھو لیں تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے کس کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے تو ہم پہلے سے بہت کچھ کر رہے ہیں جو اس دنیا کے ماورا ہے اس دنیا کے بعد میں پیچھے آنے والی جو دنیا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کبھی اس کے لیے سوچا ہے ہم فیہ خالدون وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے یہاں ہمیشہ کی گیرنٹی نہیں ہے یہاں کوئی دس سال کوئی پانچ سال کوئی پندرہ سال کوئی چالیس سال کوئی ستر سال جدرہ بھی ہے آخر اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ دنیا اس کی گیرنٹی ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان نے رہنا ہے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور جہاں تھوڑا سا آر سا رہنا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے ہر انسان بیٹھ کر اس بات پر غور کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے دیکھئے نا آپ ایک بندہ زندگی کر رہا ہے تو جتنا وہ خود اپنی اس زندگی سے واقف ہے دوسرا اتنا نہیں ہے میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں کتنے نیک ہیں کتنے متقی ہیں کتنے زاہد ہیں کتنے پرہزگار ہیں کتنے صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں کتنے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کتنے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے اور اسی لئے مولا نے بھی ارشاد فرمایا حاسب قبل انتو حاسب اپنا حساب کر لے قبل اس کے تیرا حساب کیا جائے حساب تو ہونا ہے یوم یقوم الحساب مالک یوم الدین اس دن کا مالک بھی وہی ہے جس دن حساب و کتاب ہونا ہے تو بہرحال ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دنیا کے لئے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا اللہ مجھے رزق دے دے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے یا اللہ مجھے گھر دے دے یا اللہ مجھے سرداری دے دے یا اللہ یعنی دنیا کے لئے تو ہم بہت کچھ مانگتے ہیں پیروں فقیروں کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں لیکن کیا اللہ سے آخرت کے لئے بھی کچھ مانگا ہے آخرت کے لئے بھی تو ضرورت ہے نا کیا اس کے لئے بھی کبھی دعا کی ہے یا اللہ مجھے صحت دے دے مجھے تندرستیت آ فرما ٹھیک ہے ساری باتیں ہیں لیکن آخرت کے لئے کیا مانگا ہے کبھی آخرت کے لئے بھی سوال کیا ہے کبھی آخرت کو یاد بھی کیا ہے آخرت کو یاد کرنا چاہئے یہ جو ہم سو جاتے ہیں نا یہ آہدی موت ہے یعنی اس کا مطلب کہ مرنا تو ہے ایک دن ہر انسان نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ تو یقین ہی بات ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں بیٹیوں اس دنیا کے لئے بھی ہی کچھ سوچو جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے اور خاص طور پر جمعہ کا دن جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی کریں لیکن ہم سات دن کیا ہم نے سات دن کی چودہ دن بنا لیے ہیں دن رات جو ہے ہم کاموں میں مصروف ہیں نہ ہمارے پاس دعا کا ٹائم ہے نہ ہمارے پاس عبادت کا ٹائم ہے نہ صدقہ و خیرات دینے کو جی کرتا ہے نہ بس لینے کی بات ہے اللہ سے لیتے چلے جاؤ لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میرے دیئے ہوئے مال سے میرے بندوں کو دو تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو روز جمعہ جو ہے اس کی ایک ہے اپنی اہمیت ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا صادق اللسان نبی کا ارشاد ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز جمعہ جو ہے باقی دنوں کا سردار ہے اس دن میں اللہ سبحانہ تعالیہ تعالیہ جو ہے وہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور پھر فرماتے ہیں گناہوں کو مٹاتا ہے تین چیزیں وَيَرْفَعُ فِيهِ دَرَاجَات اور چوتھی بات کہ اس میں جو درجے جو ہے وہ بلاندہ ہوتے چلے جاتے ہیں درجہ کیسے بلاندہ ہوگا اگر میں عبادت نہیں کرتا اگر میں استغفار نہیں کرتا اگر میں خیرات نہیں کرتا تو درجہ کیسے بلاندہ ہوگا ایسے تو درجہ نہیں بلاندہ ہوتے نا درجہ بلاندہ ہوتے ہیں یقیناً ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ کرنا ہے اگلی بات فرماتا ہے وَيَسْتَجِبُوا فِيهِ دَعْوَات اور یہ روز جمعہ ہے اس میں دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں يَسْتَجِبُوا فِيهِ دَعْوَات یہ روز جمعہ جو ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹائم جو ہے ہمیں کمس کا روز جمعہ جو ہے اتنا ٹائم تو نکالیں مانگنا اپنے لئے ہے بات ہمارے فیدے کی ہے ہم نے کوئی اللہ پر احسان کرنا ہے یا وہ کسی کے احسان کا موتاج ہے وہ تو موتاج نہیں ہے ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لئے اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے عبادت اللہ کی ہے فائدہ ہمیں ہے تو پیغمبر اسلام پانچویں بات کیا فرماتے ہیں وَيُسْتَجِبُ فِيهِ الدعوات کہ روز جمعہ جو ہے دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ روز جمعہ جو ہے ٹائم نکالیں نماز جمعہ بھی ادا کریں اور دعاؤں کو قسرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں بارگاہِ پروردگار میں قسرت سے ساتھ جو ہے دعا کریں اگلی بات پیغمبر فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ فِيهِلْ قُرُوبَات یہ جو میں آپ کیسے تعبیر کروں تنگی مشکلات ان سے چھٹکارہ ملتا ہے یعنی مصیبتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اگر انسان چاہتا ہے تو آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَاقْضِ فِيهِ الْحَوَائِ جُلْ اَضَامِ اس روز جمعہ میں بڑی بڑی حاجتیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں وہ قضاء ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے روز جمعہ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے وَهُوَ الْيَوْمُ الْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ اُتَقَا وَتُلَقَاوُ مِنَ النَّارِ اور اسی روز جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو آزاد کرتا ہے کس سے؟ جہنم کی آگ سے اللہ اکبر جب دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگیں کہ پروردگار مجھے نارِ جہنم سے محفوظ فرما مہت بڑی دعا ہے لیکن پتہ نہیں بہت کام ہوں گے کہ جو ایسی دعا مانگتے ہوں گے اس دن کو یاد کرتے ہوں گے بہرحال بہت زیادہ جو ہے دعا کی ضرورت ہے مَا دَعَا بِهِ عَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهُ وَحُرْمَتَهُ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کا حق کیا ہے اس کی حرمت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس دن کی عظمت کا بھی جاننا ضروری ہے روز نماز جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے اِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاتِ مَنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَاسُعُ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَائِ کہ جب روز جمعہ نماز کے لئے بلایا جائے فَاسُعُ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذِكْر کی طرف جلدی سے بڑھاؤ ہمارے ساتھ ایک کالر کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ کے حالے جی دعائیں کون صاحب کہاں سے جی ماشاءاللہ فیاض بھائی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں جزاکم اللہ کوئی بات جی دعا دعا کے بارے میں سننا ہوں کبلہ صاحب ہر پروگرام بڑے دعا سے سنتے ہیں جی بڑی مربانی جزاکم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جی ہمارا کام ہی دعا کرنا ہے خاص طور پر مومنین کے لئے مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں مولا آپ کو رزق حلالتہ فرمائیں جی جی فرمائیں الہی امین الہی امین جزاکم اللہ میں شکر گزار ہوں اپنے فیاض بھائی کا جنہوں نے اپنی دعاوں کا حصہ جو ہے مجھ جیسے گناہ گار کو بھی شامل کر لیا ہے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کبلہ ہمارے لئے دعا کرنا مولانا ہمارے لئے دعا کرنا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا کو بھی دعا کی ضرورت ہے تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھا ہے پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی مشکلات جو ہیں وہ آسان فرمائے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیت آ فرمائے تو میں ارزکار رہا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهُ وَحُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهُ اللہ اکبر بندے کا بھی حق جو ہے اللہ پر وہ اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے بندے کا کیا حق ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ ہم اگر اس کا شکر عدا کرنا چاہیں تو صحیح معنوں میں ہم اس کا شکر ہی عدا نہیں کر سکتے اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے میں نے کہہ رہا خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تُعِتُوا نِمَتَ اللَّهُ لَا تُخْصُوحَا اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بس کی بات ہی نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے اور دیکھئے اسی چیز کی طرف مولا کائنات امیر المومنین علیش ابن عبی طالب صلوات اللہ و اسلام علیہ نے ارشاد فرمایا نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ نحج البلاغہ تقریباً ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے تین کتابیں جو ہیں وہ کم از کم تین چار کتابیں ہیں ایک مومن کے گھر میں ضرور ملنی چاہیے کتاب اللہ اللہ کی کتاب جسے قرآن مجید بھی کہتے ہیں مصحب بھی کہتے ہیں اور دوسری کتاب نحج البلاغہ اور تیسری صحیفہ سجادیہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مفاتی الجنان بھی گھر میں ہو تو کیا ہی خوبصورت ہوگا تو مومن کے اناد امیر المومنین جو نحج البلاغہ کی ترتیب دی گئی ہے اس میں پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يخص نعماء الادون کہ تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تم اس کی نعمتوں کو گل نہیں سکتے کس کس اس کی نعمت کا شکر ادا کی ہے اَنْ يَجْعَلَاهُ مِنْ اُتَقَاهِ وَتُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ تو بندے کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے آزاد کر دے اسے جہنم کی آگ سے بچا لے ٹھیک ہے لیکن یہ حق کب بنے گا جب ہم اس کی بندگی کریں گے جب ہم اس کے بندے بنیں گے جب ہم نے شیطان کے بندے بننا ہے تو پھر توقع بھی شیطان سے ہونی چاہیے جب رحمان کے بندے بنیں گے تو پھر توقع رحمان سے ہونی چاہیے لیکن اکثر ومیشتر جو دیکھنے میں آ رہا ہے بندے شیطان کے بنتے ہیں اور نعماتِ رحمان کو حاصل کرتے ہیں یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی میرے دوست میری بہن ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ومیشتر لوگ جو ہیں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے باتیں ہیں ان کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے اگر کوئی گانا بجایا جا رہا ہو کوئی ایسا شو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہو جس میں تفریح ہمیں حاصل ہو اس کو ہم بڑھ چڑ کر اس کے لئے ٹائم بھی نکالتے ہیں اس کے لئے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی دین کی بات آ جائے کوئی دین کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کیا 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 بہانے جو ہے وہ ہم تراش لیتے ہیں بہرحال ہیں لوگ کہ جو ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں دھیان کے ساتھ سنتے ہیں سمجھتے ہیں ضرورت ہے ہماری یقیناً اس لئے ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کال یہ کوئی نہ کہے گے ہمیں بتائے ہی نہیں گیا ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا ہم اس تھی چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا نہیں مرے بھائی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے تو اس ہدایت کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے تو بہر حال مولا کائنات امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں من خطباتہی فی یوم الجمعہ کہ مولا علی علیہ السلام نے جو جمعہ کے خطبے ہیں ان میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا اللہ اکبر مولا کائنات امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرمو مجھے فخر ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں میں علیہ الان کہتا ہوں مجھے کوئی آر نہیں ہے امام اسے مانو کہ جس کو ہر میدان میں پیش کر سکو فخر کے ساتھ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو میرا امام علی ہے لیکن کب ایسے کہہ دینا ہی کافی ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں میرا امام علی ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ علی کیوں میں مانتا ہوں علی کی نہیں مانتا تو کیا وہ میرا امام علی ہوگا خدا کرے کہ اس روز علی کہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں شیعہ بہت بڑی بات ہے علی کا شیعہ بننا بہت بڑی بات ہے بہت فخر کی بات ہے بشارت ہے کہ شیعہ علی ہو من شایع علی فاوہ شیعہ جو علی کے نقش قدم پر چلتا ہے جو علی کو فالو کرتا ہے وہ علی کا شیعہ ہے میرے بھائی علی کا شیعہ بننا مائسم ہے اللہ اکبر جب پتا چلا نا کہ یہ جو درخت ہے خجور کا درخت تھا پتا چلا کہ تجھے اس پر پھنسی دی جائے گی تمہیں سم نے کہا یا علی میرا جرم اللہ اکبر فرمایا میری محبت میری محبت کہا اچھا یا علی کتنا یقین تھا علی کی بات پر اللہ اکبر عقیدے جن کے پختہ ہوں نظر ان کی خدا پہ ہوں تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہا اچھا یا علی آپ کی محبت میں تو اسے پانی دینا شروع کر دیا اس درخت کو پانی دینا شروع کر دیا اس دن کا انتظار تھا کہ جس کا علی نے کہا تھا اللہ اکبر ہم ہوتے یا ہمیں کوئی ہی کہے کہ آپ کو فلان درخت پر جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا ہم تو اس کو کٹیں گے کیا اس کی جڑھیں نکال دیں گے لیکن یہ علی کا شیعہ ہے تو بہرحال میرے اور آپ کے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ و السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہذا اليوم یہ روزہ روزہ جمعہ جو ہے یہ دن کیا ہے فرماتے ہیں جعلہ اللہ لکم عید اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے ویسے تو مومن کا ہر دن جو ہے وہ جس دن گناہ نہیں کرتا وہ عید کا دن ہوتا ہے لیکن بالخصوص روزہ جمعہ جو ہے وہ مولا فرما رہے ہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روزہ جمعہ کو تمہارے لیے عید قرار دیا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں سوچنا چاہیے کہ اگر عید ہے تو مومن کی عید تب ہوتی ہے کہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا ہمیں گناہوں سے بچنا ہے بارگاہ پر وردگار میں جانا ہے گڑ گڑانا ہے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہے گناہوں سے بچو روز آخرت کا خیال کرو زیادہ سے زیادہ بارگاہ پر وردگار میں بیٹھ کر دعائیں مانگو چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس کیا چوبیس گھنٹے ہی ہم کام کرتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے ہی ہم سوتے ہیں تقسیم کرو نا ایک ٹائم ٹیبل بناو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لو اور پھر اس پر عمل کرو تو مولا فرماتے ہیں وَهُوَا سَيِّدُوْا اَيَّامِكُمْ تمہارے دنوں کا سردار جو ہے وہ روز جمع ہے ایک کیا فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے عید قرار دیا ہے اور دوسرا فرماتے ہیں وَهُوَا سَيِّدُوْا اَيَّامِكُمْ وہ تمہاری زندگی کے جو دن ہے ان کا بھی سردار ہے وَأَفْضَلُ اَعْيَادِكُمْ اور تمہاری افضل عید جو ہے وہ روز جمع ہے آپ سوچ لیں غور و فکر کریں مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے عید ہوگا عید کے دن تو خوشیہ ہی خوشیہ ہوتی ہے نا تو اگر ہم نے خوشیاں بانٹنی ہے اگر ہمیں خوشیاں چاہیے تو پھر ہمیں کام بھی وہی کرنے چاہیے نا کہ جس سے خوشی حاصل ہو نیکی کرنا سیکھو لوگوں کی خدمت کرنا سیکھو لوگوں کی مدد کرنا سیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی خدمت کی تو شاید مجھے چھوٹا سمجھا جائے بڑی عجیب ایک فکر ہے ہمارے ہاں کہ ہم خدمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا پانہ ہے جبکہ معصوم فرماتے ہیں سید القوم میں خادم ہوں قوم کا سردار رہی ہے وہی ان کا خادم ہوتا ہے ہمارے ساتھیں کالنا جی کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو ہلو بولیے چلیے آپ دوبارہ کال کر لیں اگر آپ کی کال تھو نہیں ہو رہے تو دوبارہ کال لیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا مانگنی چاہیے ضرور مانگنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں تو روز جمعہ بیست دینا ہے بہترین دینا ہے تو مولا فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ جی اسلام علیکم حلو وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ بِسَعْيِ فِيهِ الٰذِكْرِهِ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے بِسَعْيِ فِيهِ الٰذِكْرِهِ اللہ کا ذکر کرنے میں کوشش کر اپنی کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے بِسَعْيِ فِيهِ الٰذِكْرِهِ فَالْتَعَزَمُ رَغْبَتُكُمْ فِيهِ بلکہ روز جمعہ جو ہے اس میں تمہاری رغبت جو ہے وہ عظیم ہونی چاہیے بلند ہونی چاہیے بہتر سے بہتر ہونی چاہیے کونسی چیز بہتر ہے انسان کے لیے دنیا یا آخرت یا دونوں ایسے بھی حکم ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اکثر و بیشتر ہمیں بچمن سے یہی دعا جو ہے وہ یاد کرائی جاتی یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنتم واقین عذاب النار یہ بہترین دعا ہے تو مولا کہنا ترشاد فرما رہے ہیں فَالْتَعَزَمُ رَغْبَتُكُمْ فِيهِ اس روز جمعہ جو آپ نے دعا مانگنی ہے تو وہ عظیم دعا ہونی چاہیے وہ کونسی دعا ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو مجھے کونسی دعا مانگنی چاہیے اللہ اکبر آپ نے ارشاد فرمایا صحت کی دعا مانگو صحت کی اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے تو ہمیں جب دوسری چیزوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں تو آپ نے صحت کے لیے اور صحت کے لیے دعا مانگیں تاکہ بندہ اچھی طرح اچھے انداز میں اللہ کی عبادت بجال آسکے صحت اس لیے نہیں مانگنی کے گناہ جو ہیں وہ کرے نہیں صحت اس لیے مانگیں کہ والدین کی خدمت اچھے انداز میں کر سکے بیوی بچوں کا دھیان اچھی طرح رکھ سکے دین کی خدمت اچھے انداز میں کرے بہنیں بھائی دوست ہمسایہ ان کی خدمت اچھے انداز میں کر سکے یہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے اب تو ماشاءاللہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ میسج کے اوپر ہی افسوس کر لیا جاتا ہے جی بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا بس آپ کسی کے ہاں جانے کی فرصت ہی نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم اس کو پوچھنے چلے جائیں جبکہ باسم فرماتے ہیں حضور غب انتہز ددہب جو آپ کے دور ہے نا جن کو آپ اکثر اوقات نہیں ملتے تو ان کی زیارت کو جاؤ محبتیں بڑھتی ہیں اللہ وآلہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار قلفت کے ساتھ رہیں اگر کچھ جاتی کر بھی جاتا ہے تو اف درگزر معاف کرنا سیکھیں یہ ہمارے عائمہ کی سیرت ہے عائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت تیبہ میں یہ بات ہے تم اللہ فرماتے ہیں وَلْتَخْلُسْ نَبِيَتُكُمْ فِيهِ اور اس میں جو ہے فَلْتَخْلُسْ نِيَّتُكُمْ فِيهِ اور اس دن میں تمہاری نیتیں خالص ہونی چاہیں خالصتا للہ خشنودی پر مردگار کے لیے کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اللہ کے لیے اَلْحُبُ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو وہ بھی لِللہ اور فِلَّا کرو اور کسی کے ساتھ عداوت کرتے ہو تو وہ بھی لِللہ اور فِلَّا کرو اللہ کی خشنودی کے لیے اللہ اکبر محصوم کا فرمان ہے اَلْحُبُ لِللَّهِ وَالْبُغْضُ لِللَّهِ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی خشنودی ہے پر مردگار کے لیے اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وَالْتَخْلُسْ نِيَّتُكُمْ فِيهِ اور اس میں تمہاری نیتیں خالص ہونے چاہیے وَأَكْثِرُ فِيهِ اَتَّضَرُّعَ وَالْدْدُوَا اور اس دن میں قسرت کے ساتھ تضرر رو گریہ داری کرو اور دعا مانگو وَمَسْعَلَ الرَّحْمَتِ وَالْغُفْرَانِ اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرو کس کا؟ اس کی رحمت کا اس کی رحمتوں کو طلب کرو اس کی معافی کو طلب کرو فَإِنَّ اللَّهَ عزَوَجَلَّ يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس کی دعا مانگ قبول کرتا ہے جو اسے وہ کرتا ہے جو اسے مانگتا ہے وَيُورِدُنْ نَارْ مَنْ آسَاهُ اور اسے آگ میں دکیل دے گا جو اس کا گناہگار ہے جو گناہ کرتا ہے وَقُلِّ مُسْتَقْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ اور ہر وہ جو اس کی عبادت سے تخبر کرتا ہے میں کیوں نباز پڑھوں میں کیوں سجدہ کروں میں کیوں جھکوں تو پھر انجام کیا ہوگا جہنم قَالَ اللَّهَ عزَوَجَلَّ اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِرِينَ یہ اللہ کا اٹھالف آئے صلاح ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں توہر دعا قبول کروں لیکن آگے ساتھ یہ شاہد فرماتے اسی آیت میں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ وہ کہ جو تقبر کرتے ہیں عَنْ عبادتی میرے بندوں میں سے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِرِينَ تو ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں برگاہِ پروردگار میں دعا ہے التجاہ ہے کہ پروردگارِ عالم ہم سب کو اپنی مغفرت عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما تمام مومنین و مومنات دیکھنے سننے والوں کے لئے دعا گو ہوں کہ پروردگارِ عالم آپ تمام کے غلام آف فرمائے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کو شر شیطان شر ناز حاصدین سے محفوظ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی